اسلام علیکم اور بلکم ایمز بیوٹی ڈائیلی آج میں آپ لوگ کے ساتھ ڈریس ڈیزائننگ شیئر کروں گی یہ ہے جی پہلا ڈریس جو کہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ میں نے یہ کیسے بنایا ہے یہ ایک شرٹ تھی میں نے لوکل مارکیٹ سے ہی لی ہے یہ جس کے اوپر گولڈ سا پرنٹ نہیں ہوتا وہ والی شرٹ ہے یہ اور اس پہ یہ میں نے خود ایمبرائیڈری کی ہے یہ قریب سے آپ دیکھیں اور یہ جو میرر لگائے ہوئے یہ بھی میں نے خود لگائے ہیں سٹیچک بھی میں نے خود کی ہے یہ ایمبرائیڈری میں نے ایک دن میں کر لی تھی اتنی ایزی ہے اگر آپ لوگ کرنا چاہے نا یہ قریب سے آپ لوگ دیکھ لیں کس طرح کی ہوئی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو بہت ایزی لی بہت تھوڑے سے ٹائم میں کر سکتے ہیں یہ اس طرح ٹریس کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے خود ہی آپ ہلکا سا لائنز لگا لیں ٹریس کر لیں اور اس پہ یہ کر سکتے ہیں تو یہ اس کا گلہ تھا اور دامن پہ دیکھیں اسی طرح ایک ایک میرر کر کے لگایا ہوئے ہیں جی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ میرر لگے ہوئے ہیں دامن پہ اور وہی ایمبرائیڈری کی ایک بارڈر کی لائن میں نے بنای ہوئی ہے یہ سائٹس پہ ہے نا جو چارک پہ یہ بہت مزے کی چیز ہے اور یہ بھی کرنا بہت آسان ہے اگر آپ لوگ کرنا چاہے نا تو اس میں بھی کوئی پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اور یہ بازوں پہ بھی میں نے وہی کیا ہوا ہے کونٹراسٹ میں نے جو ہے وہ دھاگا لیا ریڈ کلر کا کیونکہ اس کے ساتھ جو بٹا ہے نا وہ پرنٹیڈ ہے ریڈ اور یہ بیس کلر ہے اس میں تو میں نے ریڈ کلر کی ایمبرائیڈری کر لی اس کے دونوں چاک پہ اور بازوں پہ یہ والا کاج ٹنگ کا اسے کہتے ہیں یہ کر لیا میں نے اور یہ جو ہیں شیشے لگا لیا ہے اور یہ اس کی اوڑا لک دیکھ لیں آپ بارڈر کی بھی ایک میں نے اس طرح ایمبرائیڈری کی پٹی بنا لی ہے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے آپ ہلکی سی ڈیٹیلنگ سے اپنی پلین شرٹ کو جو ہے نا وہ بہت اچھی لک دے سکتے ہیں یہ اس طرح کوئی پرنٹیڈ ہو ہلکی سی یا پھر پلین شرٹ ہو تو آپ اس پہ اس طرح کنٹراس کلر میں ایمبرائیڈری کر سکتے ہیں یہ اس کی اوڑا لک دیکھ لیں آپ اگر آپ نے سکرین شاٹ لینا ہو تو لے لیں اس طرح کی ٹریس کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی خود ہی ہم اس کو گھر پہ ٹریس کر سکتے ہیں پینسل سے اور اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی اور بہت کم ٹائم لگتا ہے سب سے جو اچھی بات ہے نا وہ کم ٹائم لگتا ہے یہ جو وائٹ کلر کا دوپٹہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس لیے بچھایا ہے کیونکہ وہ بیڈ شیٹ بھی پرنٹیٹ تھی تو آپ کو ڈیزائن نظر نہیں آتے یہ دوسرا جو ہے میرا ڈریس یہ شرٹ ہے یہ میں نے کھارڈی سے لیا تھا سیل سے اور یہ اس کے جو میں نے دامن پہ یہ کٹ ورک والا جو ہے نا ڈیزائن اب بہت انہیں وہ بنایا ہے اور یہ بارڈر جو تھا ویسے ہی ساتھ میں دیا ہوا تھا یہ بلکل اوورال شیٹی تھی اوورال پرنٹ میں تو یہ میں نے جوائنٹ لیسز جو ہیں یہ تین لگا کے اور اس کے بارڈر کو اس طرح سے اٹیچ کر لیا ہے ورنہ یہ بلکل پلین تھا یہاں پہ کوئی بارڈر نہیں تھا پلین نہیں تھا سوری یہ اس طرح کا پرنٹیٹ تھا یالو اور یہ پنگ سا تو اس کے دامن پہ میں نے یہ یہ والا کٹ ورک والا ڈیزائن بنا لیا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ پرنٹیٹ ہے مجھے بڑا شوق ہو رہا تھا یہ بنانے کا تو میں نے بنا لیا اگر آپ اس کو پلین شیٹ پہ بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ اٹھے گا اس پہ زیادہ جو ہے وہ نظر آئے گا اچھا لگے گا اور یہ گلے پہ بھی اس کے کچھ نہیں تھا کوئی ڈیزائننگ نہیں تھی یہ بارڈر جو بچ گیا تھا وہ میں نے اس طرح اس کے اندر لیس دے کے تو اس طرح سے میں نے یہ گلے میں چھوٹا سا وی بنا لیا اور یہ اس میں یہ موتیوں والی ہینگنگز ہیں چھوٹی چھوٹی یہ میں نے لگا لی اس سے جو ہے اس کا گلہ بھی بہت اچھا لگنے لگ گیا اور سیمپل سا جو سور تھا پرنٹیڈ اس میں تھوڑی اس کی اچھی لکھ ہو گئی ہے بازوں کے بھی اس طرح کوئی بارڈر آگے نہیں تھا میں نے یہ جوائنٹ لیس یا سیڈی لیس بھی سے کہتے ہیں یہ اس کے اندر ڈال کے تو اس کے ساتھ یہ بارڈر اٹیچ کر دیا ہے ویڈیو دیکھتے دیکھتے ساتھ ساتھ ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکیں یہ اس کی آپ دیکھ لیں اگر آپ لوگ اس طرح بارڈر کا سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں اگر کوئی اس طرح سے اٹیچ کرنا ہو کسی بھی شرٹ پر بارڈر تو آپ کر سکتے ہیں یہ اس کا گلہ ہے اوورال لوک ہے شرٹ کی یہ اس کی کیپری جو ہے یہ بھی میں نے اسی دامن والے ڈیزائن سے اس کے پانچے پر ڈیزائن بنا لیا ہے اسی طرح کا اور یہ دیکھیں پلین ہے نا میں نے کہا تھا کہ پلین پر زیادہ اٹھتا ہے تو دیکھیں اس پر یہ زیادہ واضح ہو رہا ہے اور زیادہ اچھا بھی لگ رہا ہے پلین شرٹ پر آپ لوگ اگر یہ بنائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا تو یہ اس کے ساتھ کیپری تھی اس پر میں نے یہ سیمپل سا تھوڑا سا ڈیزائن بنا لیا ہے اس سے جو ہے وہ ڈریس پہنا ہوا بہت اچھا لگنے لگ جاتا ہے تو یہ ایک سیکنڈ ڈریس ہے اس طرح آپ سکرین شوٹ لے لیں سکرین شوٹ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ڈریس سے سلوانے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس لیا تھا اور یہ ٹو پیس تھا دو پٹا شرٹ اور یہ اس طرح سے میں نے کچھ بنایا ہے اس کے گلے پہ گلہ اس کا بالکل جو تھا وہ سادھا ہی تھا یہ سیل سے لیا ہے میں نے یہ بھی یہ اس طرح یہ بزار سے میں نے لی تھی ایک چھوٹی سی باریک سی لیس یا پھر اس کو گھوٹا کہلیں باریک سی گھوٹے کی پٹی تھی وہ میں نے لے کے اس طرح بلیک کپڑے پہ اس کو لگا لیا سلائسے اور پھر گلے پہ اٹیچ کر کے یہ درمیان سے پائپنگ کر لیا اور یہ فینسی تین بٹن میں نے لگا لیا میٹل کے ہیں اس طرح سے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ سے ڈریس اچھے لگنے لگ جاتے ہیں تو یہ اس کے جو بازوں پہ ہے اورگینزا کا بارڈر یہ پہلے سے دیا ہوا تھا وہ میں نے سمپل اٹیچ کر لیا اس لئے بازوں پہ تو کوئی ڈیزائن نہیں بنایا اور دامن پہ بھی یہ دیا ہوا تھا دامن پہ بھی یہ سمپل اٹیچ کر لیا ہے اور چاک جو ہے اس کے ان کو میں نے پائپنگ کر لیا اور بیک سائیڈ پہ ٹوٹل پائپنگ کر لیا پائپنگ سے جو ہے وہ اچھی فینشنگ آتی ہے نیٹنس آ جاتی ہے ہمارے ڈریس پہ یہ آپ اس طرح سے اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اگر ڈیزائن کرنا ہو ایسا گلے پہ ہے اس کے ڈیزائن میں نے بنایا باقی تو پہلے سے ہی تھا سب کچھ اس کے ساتھ یہ والی جو شرٹ ہے یہ میں نے لائم لائٹ سے لیے تھی یہ بھی جس طرح ہوتی ہیں شرٹ اس کے بارڈر بنا ہوا تھا دامن پہ اور باقی اسی طرح یہ تھی تو یہ اس طرح میں نے اس کو انگرکھا سٹائل میں بنا لیا اس کا بارڈر جو تھا اس کی ایک پٹی سی لے اس کو اس طرح انگرکھا سٹائل میں ڈیزائن کر لیا اس سے چینج آ جاتا ہے کپڑوں میں ہمارے ایک ہی طرح کہ اگر ہم سریچ کرتے رہیں تو پھر وہ کوئی نئی چیز نہیں لگتی تھوڑے تھوڑی سی اگر ہم سٹائلنگ چینج کر لیں تو پہننے بھی بھی اچھے لگتے ہیں اور ہمیں خود کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس کا ڈیزائن دوسرے سے ہٹ کے ہے تو یہ اس کے بارڈر جتنا جو لینڈ تھی اتنا میں نے کٹ رکھوایا ہے زیادہ بڑا نہیں رکھوائیں ہمیشہ اتنا چھوٹا ہی رکھوائیں کیونکہ چلتے ہوئے یہ پھر ادھر ادھر سائٹ بھی ہو جاتا ہے بہت برا لگتا ہے اس لئے جو انگرکھے کا کٹ ہوتا ہے میرا مشورہ کہ اس کو چھوٹا ہی رکھوائی کریں یہ تھوڑی سی ڈیزائن میرے شورس کی میرے کپڑوں کی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں نئی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ